دیکھیں انہوں نے گلتی کا اعتراف تو کیا ہے مگر میرے خیال میں گلتی کی معافی بھی ہوتی ہے اور قوم کے سامنے اب میاں صاحب نے جب گلتی کا اعتراف کر ہی لیا ہے تو میرے خیال میں اوپنلی قوم سے اس کی معافی بھی لینی چاہیے قوم سے یا پیپلز پارٹی سے قوم سے تو میاں صاحب اس کے پر چھوٹ پر رہے کیا اگر آج انہوں نے یہ وضاعت دی ہے جسٹیفیکشن وہ پیپلز پارٹی کا نام لے کے تو انہوں نے نہیں دیئے نہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا اہلکار نہیں بننا چاہیے تھا مطلب کیا ضرور تھی کیا ضرور تھی ان کو یہ سی اوڈی سی اوڈی کی جو ہمارے اوپر وہ لانتان ہوتی ہے نا تو آج تو انڈوس کر دیا اس بات کو کہ نہیں جی غلطی ہم سے ہوئی ہے میہ صاحب سے ہی غلطی نہیں ہوئی انہوں نے کہا مجھے اہلکار نہیں بننا چاہیے تھا بس انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کی ہے صاحب یہی غلطی کا اعترافîne اس کا پارٹ پارسل لے اچھا کس کا کس کے کہنے پہ گئے تھے وہی تو سوال ہے آدھا آدھی بات جو انہوں نے کی ہے آدھی کھل کر کل اس کا دوسرا پارٹ بتا دیں میرے خیال میں آپ بتا دیں پیپلز پارٹی والے بتا دیں وہ بتائیں وہ بتائیں کہ انہوں نے اگر غلطی کا اطراف کر دیا کہ مجھے اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو اسکرپٹ کہاں سے آیا کس کا تھا کس کے کہنے پہ گئے یہ ساری چیزیں یہ سارا مواد یہ سارا سچ جو ہے میاں صاحب اگر بولیں گے تو اس میں کوئی میرے خیال میں اس کو نقصان نہیں ہوگا بلکہ قوم کے لیے آسان ہی ہو جائے گی کہ میاں صاحب جو کالا کوٹ پہن کے اور حسمک کے چلے گئے تھے عدالت میں اور اب جو وہ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا مگر وہ خود کہتے رہے گلانی صاحب کو کہ آپ چلے اور گھر بیٹھ جائیں یہ اسی ساری چیزیں ہیں جو آج میاں صاحب کو محسوس ہو رہی ہیں کہ وہ اگر غلطی تھی تو غلطی کی معافی تلافی ہوتی ہے تو پیپلز فارٹی معاف کر دے گی ان کو میں نے قوم کی بات کیا اچھا اس وقت وہ کہہ رہے تھے نواز شریف صاحب کے سوورینٹی کا سعودہ کی آپ نے سنی ان کی ساؤنڈ بائٹس انہوں نے کہا آصف علی زداری آپ نے ملک کی خودمختاری کا سعودہ کیا اور آپ کو ہم نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کو سپریم کورٹ تک لے کے جائیں گے اور بڑا امفیسائز کیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میمو گیٹ کے اوپر جواب الجواب جمع اور ایسے جمع اور ویسے جمع ایک پورا محول کریئٹ ہوا پھر حسین اکانی کس نہ آئے پرائم منسٹر ہاؤس میں ملکات ہوئی پھر ملکات میں دی جی آئی سائے چیف آف دی آرمی ساتھ کیانی صاحب اس وقت تشریف رکھتے تھے ان سے استیفہ لیا گیا وہ چلے گا اور اس زمانے میں آپ کو یاد ہے اسی سارے پریشر کے ترہیت زداری صاحب بھی شدید بیمار ہو گئے تھے ان یہ آلسو لیفت دا کنٹری جب لوگوں نے کہا کہ یہ باپس نہیں آنے والے آپ کو لگتا ہے نواز شریف بدل گئے ہیں واقعی وہ انقلابی ہو گئے ہیں جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جس کا نام یہ نہیں لینا چاہتے اور ابھی وہ نہیں لے رہے ہیں میرے خواہد سے پوری دنیا کو پتا ہے جن جو جسمین میں نام کیوں لوں وہ بندہ نام لے جو کہہ رہا ہے